بسم اللہ الرحمن الرحمن جی سفرہ دسترخان لگے ہیں اس کو عربی میں سفرہ بولتے ہیں کیونکہ ابھی ہماری لینگویج بولنے کی یہاں پر زیادہ تر عربی ہے تو اس لئے ہماری زبان سے عربی کا لفاظ نکلتے ہیں تو پیچھے یہ لوگ دے سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ میرے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں سارا احتمام ہو چکا ہے الحمدللہ تو آج کا دن گزرا ان کے ساتھ یہ دیتے ہیں ساتھ میں چاول اور ایک ہوتے ساتھ میں چھوٹی سی چھوٹی سموسی ہوتی ہے اور ایک لبن ہوتا ہے لسی کا یعنی کہ جوس ہو گیا اگر کوئی لوگ ادھر سے شوربہ وغیرہ لے آئیں تو ٹھیک ہے اگر تو نہ لے کی آئیں تو اسی میں یہی وجبہ ہوتا ہے اور یہاں پر تاہوہت قریباً ایک سبیس آدمی کا ایک سبیس آدمی جو ہیں وہ یہاں پر افتاری کر رہے ہیں الحمدللہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سعودی عرب کی جو افتاری ہے وہ اچھی لگے گی تو اگر اچھی لگی ہے تو کمیٹ بوکس میں اپنی رائے ضرور دینا اور ساتھ میں جتنے بھی نئے لوگ میرے چینل پر ہیں وہ کانلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ایسی نئے نئے اپڈیٹ ملتی رہیں اور ایسی ویڈیو بنتی رہیں اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحمن جی تو اے ٹو زیڈ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ یہاں پہ کیسے افتاری کا احتمام کیا جاتا ہے اور یہ جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں پاکستانی ہیں چاہے وہ ہندی ہیں چاہے جو بھی نیشنلٹی کے ہیں سب ملجل کے یہاں پہ کام کرتے ہیں اور یہ افتاری جو ہے ہر سال اس مسجد میں کروائی جاتی ہے تقریباً لقبک یہاں پہ 120 سے 130 جو لوگ ہیں وہ افتاری کرنے کے لئے آتے ہیں یہ تقریباً ان میں سے 99% جو ہوتے ہیں وہ اجنبی ہوتے ہیں سعودی تو نہیں آتے یہاں پہ افتاری کرنے کے لئے اور یہاں پہ جتنے بھی یہ صاحب سروت لوگ ہیں وہ سب ملجل کے افتاری کا جتنا بھی خرچہ آتا ہے وہ افورڈ کرتے ہیں تو ان میں سے ایک میرا کفیل بھی ہے اور یہ جب نئی مرسد بنی تھی تو اس وقت یہ میرے کفیل ہیں یہاں پہ ابتدائی طریقے سے یہ افتاری کا انتظام کرنا شروع کیا تھا ماشاءاللہ اللہ پاک اس کو جزائے خیر دے اور جتنے بھی مسلمان یہاں پہ افتاری کے انہیں بھی خرچہ آ رہے ہیں وہ خرچہ کر رہے ہیں دل کھول کے خرچہ کر رہے ہیں اللہ پاک ان کو عجر دے اس چیز کا اور یہاں پہ جتنے لوگ افتاری کرنے کے لئے آتے ہیں اللہ پاک ان کو بھی عجر دے اور نیک تمناوں کے ساتھ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک سب کو نیک عمل کرنے کی تفیق اطاف فرمائے اور پانٹ ایم نماز پڑھنے کی تفیق اطاف فرمائے اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں وہ سب عمرے کے ساتھ نصیب فرمائے اسلام علیکم مرحبا ملیون تو آج ماشاءاللہ جو شوک روش سے کام ہوا جا رہا ہے یہ ہمارے بھائی ہیں ایک سعودی دوست ہے اس کا یہ ہے چودری یوسف ہاں چودری یوسف اور وہ وہ ہے زفر شاہ زفر شاہ الحمدللہ ابھی یہ لگ دے ہیں یہ ہمیں جتنے بھی ہیں اس کو وجبہ بولتے ہیں اور ابھی یہ باقی ہے اور یہ بندہ ہمارا ایک باقی آ گیا ابھی ابھی یہ باقی ہے دفزان کے لئے دسترخون لگ گیا ہے یہ بھائی کام کر رہے ہیں برو 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 بس ٹھیک ہے کہ کوو برتا جہا برتا جہا بوٹی جانے دے کیا یار جانے دے بس ٹھیک ہے رکھو رکھو سبھو سبھو سبھا اشنا سوئی حساب جو ملکیا ہمارا آزا نفر آزا اکل آزی نفر آزی اکل جی تو بابا جی سے پوچھتے ہیں کہ کیا کیا ملایا تو اور دیکھتے ہیں بابا جی کے پاس کیا کیا ہے اور یہ رمضان میں کیا کیا دیتے ہیں یہ ہے جی شوربہ اور ایک سیو کا ٹکڑا دیا اور چاولوں میں کیا کیا مرگی چاولوں میں یہ روزبخاری والے چاول ہیں یہ ایک سموسہ دیا ہے اور ایک چکن کا پیس ہے ان کی چکن کے چار حصے کرتے ہیں ان میں سے ایک حصہ جو یہ ایک لیک پیس ہوتا ہے اور یہ خوبز ہے ساتھ میں یہ سالن ترکاری ہے اور جوس لبن اور دودھ اور خجور جی یہ چیز ہوتی ہیں بابا جی خوش ہو آپ یہاں پر افتاری کر کے الحمدللہ دوا کریں جو در کام کر رہے ہیں یہ جو سمان سارا سفروں پر لگ گیا ہے ہر بندہ جو آکے اپنے چھستوں پر بیٹھ رہا ہے بیٹھ کے اپنے اپنے وجبے کے آگے اور ہم بھی جاگے اپنے گھر میں افتاری کا احتمام کریں اور جاگے روزہ افتار کریں تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں موسیقی